اپنے شو ایم بی جس بک کے ساتھ بلال غوری آپ کی حبرت میں حاضر ہے عرشت شریف کے قتل کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی کمیٹی کی از سرنو تشکیل کی گئی ہے اور اس کمیٹی سے آئیسائی کے نمہندے کو نکال دیا گیا ہے اب صرف ایف آئی اے اور آئی بے کے نمہندے کینیا جائیں گے اور فیکٹ فائنڈنگ کریں گے عرشت شریف کے قتل کی وجوہات کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے وفاقی حکومت کی طرف سے جو تین رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا اس میں ڈائریکٹر ایف آئی اے اتر وحید ڈیپٹی ڈائریکٹر آئی بی یعنی انٹیلیجنس بیورو عمر شاہد حامد جبکہ آئی ایسائی سے لیفٹن کنل ساد احمد اس کمیٹی میں شامل کیے گئے تھے لیکن اب آئی ایسائی کے نمہندے کو اس کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے شاید یہ سوش کر کمیٹی کی اثر نو تشکیل کی گئی ہے کہ کچھ ہلکوں کی طرف سے چونکہ سوالات اٹھائی جا رہے ہیں انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں تو یہ نہ کہا جائے کہ جی خود ہی جن پہ الزام تھا انہوں نے تحقیق کی تفتیش کی اور اپنے آپ کو جو ہے وہ انہوں نے کلیر کروا لیا اس لیے اب آئی بی اور ایف آئی اے جو ہے وہ اس معاملے کی تحقیقات کریں گی کینیا سے کچھ نئی اور حیران کن معلومات حاصل ہوئی ہیں اور ان انکشافات کے نتیجے میں معلوم ہوتا ہے کہ جو اے آر وائی کے سی او ہیں سلمان اقبال صاحب وہ اس واردات میں نہ صرف ملوث ہیں بلکہ عرش شریف کو کینیا بھیجوانے میں ان کا اب بنیادی ہاتھ ہے اور یہ کہنا بھی بے جانا ہوگا کہ وہاں عرش شریف جن کے ہاں رہ رہے تھے جو اس واقعہ کے نہایت پرسرار کردار ہیں وہ دراصل سلمان اقبال کے لوگ تھے سلمان اقبال کا ان سے بڑا گہرا رشتہ اور ناتا اور تعلق ہے کس طرح سے ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آج کے شوہ میں میں آپ کیوں بتاؤں گا کینیا کی پولیس بھی پنجاب پولیس کی طرح یوٹن لیے جا رہی ہے اور کس طرح سے موقف کینیا کی پولیس کا تبدیل ہوتا جا رہا ہے اور اب تازہ ترین موقف کیا ہے یہ بھی آج کے شوہ میں جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے تو سب سے اہم ترین اور بنیادی سوال تو یہی ہے کہ آئی ایس پی آر کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی پاکستان سے کس نے باہر بھیجوایا عرش شریف کو پشاور ائرپورٹ سے کس نے سہولت کاری کی کس نے مدد فرام کی عرش شریف کو باہر جانے میں لیکن اس سوال کو اگر آپ نظر انداز کر بھی دیں تو دوسرا اہم ترین اور بنیادی سوال یہ ہے کہ دبائی سے کینیا کا سفر کیسے تہہ ہوا عرش شریف دبائی سے کینیا کب کیسے اور کیوں پہنچے کس نے انہیں کہا کہ آپ کینیا چلے جائیں اور جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے جن کے ہاں اور جو شخص خورم احمد گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ کون تھا ان کا کیا کاروبار ہے کیا دھندہ ہے اور کیا ان سے ذاتی تعلق تھا کوئی عرش شریف کا یا پھر کسی اور نے انہیں وہاں جو ہے وہ بھیجوایا اور جس دن عرش شریف قتل ہوئے ہیں اس دن وہ نیروبی سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پر ویران اور سنسان علاقے میں کیا کر رہے تھے ان کی کیا مصرفیت سی وہ کہاں سے آ رہے تھے وہ کہاں جا رہے تھے یہ ساری معلومات جو ہیں وہ میں نے وہاں جو مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے اور کچھ دیگر افیشلز ہیں ان کے ذریعے یہ معلومات حاصل کرنے کی میں نے کوشش کی ہے تو معلوم ہوئے ہوا ہے کہ جب عرش شریف دبائی میں تھے تو انہیں وہاں سے کینیا بھیجوانے والے شخص کا نام سلمان اقبال ہے اے آر وائی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال نے انہیں کہا کہ کینیا میں میرے دوست ہیں جو بڑے باثر ہیں جن کا اثر و سوخ ہے وہاں پہ آپ وہاں چلے جائیں وہ آپ کی میزبانی بھی کریں گے آپ کا خیال بھی رکھیں گے اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ لاحق نہیں ہوگی آپ کی زندگی کو کسی قسم کے خطرات لاحق نہیں ہوں گے وہ آپ کو پرٹیکٹ بھی کریں گے وہ ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ آپ کو فرام کریں گے وہ آپ کی میزبانی کریں گے سلمان اقبال نے بتایا کہ جی وہاں میرا ایک دوست ہے جس کا نام وقار احمد ہے آپ وہاں چلے جائیں وہ آپ کو ریسیب کرے گا اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی جو ہے وہ نہیں ہوگی چنانچہ عرش شریف جو ہیں وہ کینیا چلے جاتے ہیں نروبی میں ریور سائیڈ کا جو علاقہ ہے وہاں پہ گھر ہے وقار احمد کا انہوں نے ان کے لوگوں نے ریسیب کیا وہاں لے گئے اور وہاں انہیں ٹھہرایا یہ وقار احمد کون ہے اور خورم احمد جو گاڑی چلا رہے تھے ان سے ان کا کیا تعلق ہے انہوں نے سب سے پہلی ٹیلی فون کال جو ہے وہ کسی کی یہ ساری تفصیل بھی جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن قابل ذکر اور قابل اور بات یہ ہے کہ عرش شریف کے کینیا جانے کا جو علم ہے وہ چار سے پانچ لوگوں کا تھا جس میں ایئر وائی کے جو مالک ہیں سلمان اقبال انہیں پتا تھا یہ جو پروڈیوسر ہیں ان کے عدیل راجہ انہیں پتا تھا اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ سے زیادہ یہ چار یا پانچ لوگ ہیں جنہیں معلوم تھا کہ عرش شریف جو ہیں وہ کینیا میں ہیں انہوں نے اتنی سکریسی رکھی وہ اس قدر محتاط تھے عرش شریف کے انہوں نے اپنے گھر والوں کو بھی اپنی فیملی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کی کہ وہ کینیا جا رہے ہیں یا وہ کینیا میں ہیں اور وہ کینیا میں کوئی دو چار دن سے نہیں تھے بلکہ گزشتہ تین ماہ سے وہ کینیا میں جو ہے وہ رہائش پذیر تھے اور کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں ہیں لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ وہ برطانیہ میں ہیں لیکن دراصل وہ کینیا میں تھے اور وہاں وقار احمد جو ہیں وہ ان کے مذبان ہیں اب یہ وقار احمد کون ہے ان کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ تین بھائی ہیں ان کا تعلق کراچی سے ہے نوے کی دہائی میں یہ وہاں منتقل ہوئے کینیا میں نروبی میں اور دیکھتے ہی دیکھتے بڑے انفلینشل ہو گئے اور وہاں جس علاقے میں یہ وارتات ہوئی ہے عرش شریف کو قتل کیا گیا ہے وہاں ان کا فارم ہاؤس ہے ایک بہت بڑی فائرنگ رینج ہے جس کو یہ چلاتے ہیں یہ لوگ کینیا میں گورمنٹ کنٹرکٹر ہیں اور یہ جو ان کی فائرنگ رینج ہے وہاں پہ سیکیورٹی پرسنلز کو کمانڈوز کو وہاں ٹریننگ دی جاتی ہے اور باقیدہ وہاں پہ جو فوجی اور نیم فوجی دستے ہیں وہ بھی آکے وہاں ٹریننگ کرتے ہیں اور جنہوں نے شوٹنگ کے حوالے سے اپنا ہاتھ پکا کرنا ہوتا ہے وہ لوگ بھی وہاں جاتے ہیں اور یہ جگہ جو ہے بڑی مقبول ہے وہاں پہ ایسے لوگوں میں تو یہ تین بھائی ہیں جن میں سے ایک خورم احمد ہے یہ چھوٹے بھائی ہیں جو وقار احمد کے جو اس دن گاڑی چلا رہے تھے جبکہ ایکچولی یہ جو سارا بزنس سنبھالتے ہیں جو آنر ہیں اور جو میزبان تھے وہاں پہ عرش شریف کے اور جو دراصل سلمان اقبال کے دوست ہیں ان کا نام وقار احمد ہے اب سلمان اقبال صاحب کا ان کے ساتھ کس طرح کا نشتہ ناتا اور تعلق ہے کس طرح کے تعلقات ہیں وہ اس پہ ہم پھر کبھی جو ہے وہ بات کریں گے فیلحال جو ہے وہ عرش شریف کا جو کیس ہے اسی پہ ہم فوکس کرتے ہیں تو چونکہ عرش شریف صاحب جو ہیں وہ نروبی میں ان کے ہاں رہ رہے تھے تو ان کا جو فارم ہاؤس ہے شوٹنگ رینج جو ہے وہاں بھی وہ ریگلرلی جایا کرتے تھے اور اس دن بھی جس دن ان کا قتل ہوا وہ شام کو وہیں پہ تھے اسی فارم ہاؤس میں اسی فائرنگ رینج میں وہ وہاں سے شام کو جو ہے نکلے ہیں اور وقار احمد کے بھائی کورم احمد جو ہیں وہ گاڑی چلا رہے تھے ان کے پاس لینڈ کرویر وی ایٹ کا زیڈ ایکس جو مادل ہے وہ تھا جس پہ نمبر پلیٹ لگی ہو تھی کے ڈی جی ٹو ہنڈڈ ایم اور یہ لوگ آ رہے تھے اپنی اس گاڑی پر تو یہ مقامی لوگ جو ہیں جو یہاں گئے ہیں جو اس علاقے کو جانتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بڑا سنسان اور ویران علاقہ ہے اور ظاہر ہے کہ شوٹنگ رینج اور اس قسم کی ایکٹیوٹیز وہیں پہ ہوتی ہیں جو تھوڑا نسبتن جو ہے وہ ویران اور غیر آباد جو علاقہ ہوتا ہے تو یہاں پہ انہوں نے فائر انگیج بنائی ہوئی تھی اور وہاں سے ہونے کے بعد عرشہ شریف واپس آ رہے تھے اب راستے میں ان کے ساتھ کیا ہوا ایک تو افیشل موقف ہے یعنی پولیس کا جو مسلسل تطیر ہو رہا ہے دوسرا موقف ان لوگوں کا ہے یعنی خورم احمد جو گاڑی چلا رہے تھے اور ان کے بڑے بھائی وکار ہیں اب جب یہ سارا واقعہ ہو گیا تو جو وہاں پہ پاکستانی ہائی کمیشنر ہیں سیدہ سکلین سہبا انہوں نے انہیں بلایا اور ان سے بات چیت ہوئی سوالات ہوئے اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی گئی تو ایک صاحب جو وہاں پہ موجود تھے اس محفل میں جہاں پہ وکار احمد صاحب نے مختلف سوالات کے جواب دی اور اپنا موقف بیان کیا ان سے میری بات ہوئی ہے اور ان کے ذریعے جو معلومات حاصل ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ان کے مطابق وکار احمد کے مطابق یہاں پہ جب ان کا بھائی خورم احمد عرشی شریف کو لے کہ لینڈ کروجر وی ایٹ میں آ رہا تھا تو راستے میں سڑک پر اب سڑکیں میں یہاں اس طرح سے پختہ سڑکیں ہائی ویز وغیرہ نہیں ہیں کوئی کچھی سڑکیں ہیں تو اس ایک سڑک کو چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ کر بلوگ کیا گیا تھا اب یہ جو علاقہ ہے یہاں پہ جو کینیا کے مسائل قبائل ہیں وہ رہتے ہیں یہ بہت قدیم قبائل ہیں جو جدید جو طرز زندگی ہے اس سے واقف نہیں ہیں اور پتے وغیرہ جسم پہ بانتے ہیں یا چھوٹے موٹے کپڑے جو ہے وہ پہن لیتے ہیں لیکن جو جدید سہولیات اور تائشات ہیں اس سے یہ واقف نہیں ہیں تو یہ جو قدیم عبائل جو یہاں اس علاقے میں آباد ہیں یہ بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ سڑک کو بلوک کر دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے پتھروں سے اور جب کوئی گاڑی وہاں آنکھیں رکھتی ہے تو یہ اس سے پیسےوں کا تقاضہ کرتے ہیں کہ جو چونکہ آپ لوگ ہمارے علاقے سے گزر رہے ہیں اس راستے کو استعمال کر رہے ہیں اس سڑک کو استعمال کر رہے ہیں لہٰذا آپ ہمیں پے کریں جس طرح کا جزریاں دیا جاتا ہے ٹول ٹیکس پے کیا جاتا ہے تو اس طرح یہ ان سے پیسے وصول کرتے ہیں تو جب چھوٹے چھوٹے پتھر تھے جب خورم احمد نے دیکھا کہ پتھروں سے بلاک ہے تو انہوں نے اس بلاکٹ کو خاتر میں نہیں لائے اور گاڑی انہوں نے اس کے اوپر سے گزار دی یا سائیڈ سے گاڑی گزار لی اب یہ وہ کہانی ہے جو وقار احمد پاکستانی حاج کمیشنر سیدہ کلین صاحبہ کے سامنے انہوں نے بیان کی کہ جی گاڑی انہوں نے گزار لی یہ سوچتے ہوئے کہ شاید وہ مسائی قبائل نے بلاک کی ہوگی اور اب وہ چلے گئے ہوں گے وہاں پہ ان کے مطابق کسی قسم کا کوئی پولیس کا ناکہ نہیں تھا کوئی پولیس اہلکار وہاں پہ موجود نہیں تھا گاڑی جو ہی انہوں نے وہاں سے گزاری ہے تو پیچھے سے ان پہ فائرن ہونے لگ پڑے گئے اب وہ خورم احمد جو ہے وہ کھلا گئے اور سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا معاملہ ہے انہیں یہ ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ یہ فائرنگ پولیس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے تو انہوں نے گاڑی فوراں وہاں سے بھگانے کی کوشش کی اور تھوڑا آگے جا کے خورم احمد نے اپنے بڑے بھائی وقار احمد کو ٹیلی فون کیا اور انہیں بتایا کہ جی اس طرح سے ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہے انہوں نے کہا کہ گھبرانی کی کوئی بات نہیں تھوڑا آگے ہمارا ایک اور فارم ہاؤس ہے آپ وہاں آکے جو ہے وہ رکیں لے جانے کی بجائے وہ جو اگلا فارم ہاؤس تھا وہ ادھر آکے انہوں نے گاڑی جو ہے وہ روک دیا اچھا ایک چیز جو ہے یہاں پہ جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نیروبی شہر کی طرف آ رہے تھے شہر سے باہر نہیں جا رہے تھے تو پولیس کا جو موقف ہے اس میں ایک جھول یہ بھی ہے کہ پولیس جب کہتی ہے کہ جی نیروبی میں ایک گاڑی چھنی گئی اور اس میں بچہ تھا جسے اغوا کیا گیا تو اب وہ جنہوں نے جو اغواکار ہیں ظاہر ہے اس گاڑی کو اس بچے کو وہ نیروبی شہر سے باہر کی طرف لے کے جائیں گے تو جو شہر سے نکلنے والی گاڑیاں تھیں دراصل ان پر نظر رکھنے کی ضرورتی اور وہ مشکوک ہو سکتی تھی شہر کی طرف آنے والی گاڑیاں تو کسی صورت بھی اس واردات کے حوالے سے مشکوک نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ جو اغواکار ہیں وہ شہر کی طرف تھوڑی آئیں گے وہ تو شہر سے باہر کی طرف جائیں گے بیرل جو اگلا فارم ہاؤس تھا جہاں پہ اس کے خورم کے بھائی نے کہا کہ جی آپ آ وہاں آ کے روکیں وہاں وہ آ کے روکیں تو جب عشی شریف کو دیکھا تو وہ بے حصو حرکت اپنی سیٹ پہ گدن ڈھلکی ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر اپنے بھائی کو ٹیلی فون کیا کہ جی وہ عشی شریف ریسپونڈ نہیں کر رہا وہ تو بالکل بے حصو حرکت پڑا ہوا ہے تو وغیر احمد کے مطابق انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید عشی شریف کو ہٹ اٹیک ہوا ہے وہ فوراں وہاں پہنچے اور جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے معلوم ہوا کہ کیا قیامت جو ہے وہ گزر گئی ہے انہوں نے پتا چلا کہ جی ان وہ جو گولیاں گاڑے پہ برسائی گئی اس کے نتیجے میں عشی شریف جو ہیں وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ایک گولی جو ہے وہ انہیں پیچھے سے کمر میں لگی جو پھیپنوں کے قریب سے جو ہے وہ گزری اور دوسری گولی جو ہے وہ پیچھے سے سر میں لگی اور آگے سے جو ہے وہ گولی نکل گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کی یہ ساری کاروائی جو ہے وہ شروع ہوئی اور جب یہ بات چیت ہو رہی تھی پاکستانی حکمشنر سیدہ سکلیند صاحبہ کے ہام وقار احمد صاحب یہ بتا رہے تھے تو ان سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ جی آپ کا عرشی شریف سے کیا تعلق تھا انہوں نے بتایا کہ جی میری دوستی تھی جی میں ان سے کراچی میں ملا تھا تو ان سے کسی نے کہا کہ جی عرشی شریف کا تعلق تو کراچی سے نہیں تھا وہ تو اسلامباد میں رہتے تھے تو آپ کیسے ان سے کراچی تو اس بات کو جو ہے وہ گول مول کر گئے اگلا سوال جو بہت اہم ہے اور اس کا جواب جو ہے وہ بہت حیران کن ہے اور جس سے اس دلتی کو جو ہے سلجائے جاسکتا ہے ان سے جب پوچھا گیا کہ جب آپ کو پتا چلا کہ عرشی شریف کی موت واقع ہو چکی ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تو آپ نے کسے ٹیلی فون کیا ظاہر ہے اگر آپ کو دوست ہیں ان کے تو آپ کا فیملی سے کوئی تعلق ہوگا کوئی جان پہچان کسی کا کنٹیٹر اور نے کہا جی ان کی فیملی میں میں کسی کو نہیں جانتا اور کسی سے میرا کوئی باقتیت نہیں تھی چونکہ سلمان اقبال کے ساتھ میری دوستی اور تعلق ہے اور انہوں نے ہی عرشی شریف کو بجبایا تھا میرے پاس تو میں نے پہلی جو ٹیلی فون کال کی وہ سلمان اقبال کو کی اور انہیں بتایا کہ اس طرح سے عرشی شریف کو قتل کر دیا گیا ہے اب آپ ای آر وائی نیوز اور اس کے مالک سلمان اقبال کی بے حصی ملاحظہ فرمائیں ان کی جو کم ظرفی ہے وہ ملاحظہ فرمائیں کہ جی سب سے پہلے انہیں اطلاع مل رہی ہے انہیں پتا چل رہا ہے کہ جی عرشی شریف کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے اور ان کے چینل پہ سارا دن ساری رات صبح تک دوپہر تک خبر کیا چلتی ہے خبر یہ چلتی ہے کہ عرشی شریف کینیا میں ایک حادثے میں مارے گئے اتنی بھی توفیق اور اتنی بھی حمت انہیں نہیں ہوتی کہ وہ یہ خبر دے سکیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے اور اے آر وائی نے یہ جو حادثے کی خبر چلائی اسی وجہ سے ساری کنفیون کریئٹ ہوئی اور ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی وہ پھر یہی چلتا رہا کہ جی عرشی شریف کی موت وہ ایک حادثہ ہے کار حادثے میں وہ مارے گئے ہیں تو بہرحل اس کے بعد وہ ظاہر ہے پولیس انوالو ہو گئی اور پولیس نے جو ضروری کاروائی جو ہے وہ کرنا شروع کر دی اور پولیس کا موقف بھی جو ہے وہ بار بار بدلتا رہا ہے پہلے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ جی ناکے پہ انہیں روکا وہ نہیں رکے تو اس لیے ہم نے ان پہ فائرنگ کر دی پھر جو پریس ریلیز آئی اس میں روکنے کا ذکر نہیں ہے اس میں صرف یہ ذکر ہے کہ ایک جگہ رکاوٹ تھی سڑک کو بند کیا گیا تھا اور انہوں وہ وہاں نہیں رکے اور انہوں نے اس رکاوٹ کو عبور کرنے کی کوشش کی وہاں سے گاڑی گزارنے کی کوشش کی تو اس پر پولیس نے فائرنگ کی اور اس فائرنگ کے نتیجے میں عرش شیف جو ہے وہ مارے گئے اور اب جو اس میں نیا ٹھن آیا ہے وہ جی ہے کہ کینیا کی پولیس کہہ رہی ہے کہ گاڑی کے اندر سے پولیس پر فائرنگ کی گئی ہے اور اس فائرنگ کے جواب میں ہم نے فائرنگ کی اور یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جی پولیس کا ایک اہلکار جا ہے وہ ہاتھ پر گولی لگنے سے زخمی ہوا ہے اور وہ ہسپیٹل میں داخل ہے تو یہ اسی طرح کی ٹپیکل سٹوری بنائی جا رہی ہے جس طرح کہ ہمارے ہاں پولیس مقابلوں کے دران جس طرح کی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں اور ضرورت کے مطابق اس کہانی کو تبدیل کیا جاتا ہے مسلسل تو اسی طرح سے کینیا کے پولیس جو ہے وہ اپنے موقف کو تبدیل کر رہی ہے کیونکہ بنیادی طور پہ جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اسے کور اپ کرنے کے لیے کئی جھوٹ جو ہے وہ بولنے پڑتے ہیں تو یہ سارے حقائق جو سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں ایک بات پورے وصوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ عرشد شریف کا قتل کوئی مسٹیکن ایڈنٹیٹی کا کیس نہیں ہے کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ عرشد شریف کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ عرشد شریف کو باقاعدہ گھیر کر مارا گیا باقاعدہ انہیں پہلے کینیا لے جایا گیا پھر ان کا خون کیا گیا اور یہ ایک اسیسینیشن ہے اور اگر اس کی تفتیش کا آغاز کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تین لوگ ہیں انہیں شامل تفتیش اگر کر لیا جائے تو ساری گتھی یہ سولج سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر انہیں سلمان اقبال صاحب نے کینیا بھیجوایا اور وقار احمد اور خورم احمد ان کے دوست ہیں اور وہی ان کے میزبان تھے تو ان تینوں لوگوں کو یعنی سلمان اقبال وقار احمد اور خورم احمد ان تینوں لوگوں کو شامل تفتیش کیا جائے تو جو اصل کہانی ہے وہ سامنے آ سکتی ہے حقیقت جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے اور عرشد شریف کے قاتلوں کا سراغ آخر لگایا جاستا ہے تو فیلحال تو جو اس قتل کا کھورا جا رہا ہے وہ ان تینوں افراد کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے اگر تو جو تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی گئی ہے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر اتر وحید اور آئی بی کے ڈپٹی ڈائریکٹر عمر شاہد حامد پر مشتمل اگر تو وہ اس نحج پر اس تفتیش کو آگے بڑھاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ملزموں کا قاتلوں کا سراغ لگانے میں سنجیدہ ہیں اور اگر وہ اس طرف اس نحج پر تفتیش نہیں کرتے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوگا کہ وہ جس طرح پہلے پاکستان میں کمیٹیاں بنتی رہی ہیں پہلے پاکستان میں کمیشن بنتے رہی ہیں اور نہ تو ان کی رپورٹ سامنے آتی ہے اور اگر رپورٹ سامنے آ بھی جائے تو وہ اتنی مبہم ہوتی ہے کہ قاتلوں تک اور حقیقی وجوہات تک جو ہے وہ نہیں پہنچا جا سکتا تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بھی کور اب کی کوشش ہے اور عرش شریف کے جو قاتل ہیں ان تک شاید کبھی نہ پہنچا جا سکے اب تک کیلئی اتنا ہی بلال عوری کو جازی جی پھر ملاقات ہوگی اگر آپ کو ہمارا شوہ پسند آیا تو اسے لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بلک گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹوکیشنز ملتے رہیں بہت شکریہ